سینٹرل کانٹریکٹ نہ ملنے کے بعد فاس بولر وہاب ریاض نے خاموشی توڑ دی سینٹرل کانٹریکٹ نہیں بلکہ ملک کے لیے کھیلنا ترجیح ہے وہاب ریاض کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ سینٹرل کانٹریکٹ میں شامل نہ کرنا پی سی بی کا فیصلہ وجہ نہیں بتائی گئی ہے ہو سکتا ہے کہ ریڈ بول نہ کھیلے کی وجہ سے مثال بنایا گیا ہو ہمیشہ پاکستان کو اہمیت دی ریڈ بول ٹرکٹ سے الگ نہیں ہوا ضرور دینا چاہیے کوئی سنکریم اور پراببلی کوئی ایسی چیز جیسے بال شائن کیا جائے کیونکہ بالرز کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ اگر بال شائن نہیں ہوگا دیکھیں گے ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کا کیا ریزلٹ کیا آتا ہے ان سے فرق پڑے گا دیکھیں گے نہ پڑے گا کہ پریکٹس کرنی پڑے گی دیکھنا پڑے گا کہ بال اس سے کیا ایفیکٹ لیتا ہے بال کیونکہ میرا خیال ہے کہ فاسٹ بالرز کے اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا ان کے لیے کیونکہ اگر آپ بال کو سونگ نہیں کریں گے بال شائن نہیں کریں گے تو اتنی زیادہ موبیٹس ہی ہوگی اور آپ کو پتہ کنڈیشنز ڈرائی ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے بالرز کے لیے شائن کرنا بال تو پہلی پرائیوریٹی ہے تو دیکھیں کہ اس کو کس طریقے سے لے گا دیکھیں ہماری واقعی کافی زیادہ جو سوشل میڈیا ہے یا لوگوں میں یہ چیز کافی زیادہ جو ہے وہ اس کو ضرور دینا چاہیے کوئی سنکریم اور پراببلی کوئی ایسی چیز جیسے بال شائن کیا جائے کیونکہ بالرز کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ اگر بال شائن نہیں ہوگا تو دیکھیں ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کا کیا ریزلٹ کیا آتا ہے انہیں وہ جو سپریز ہے ان سے فرق پڑے گا دیکھیں گے نہ پڑے گا کہ پریکٹس کرنی پڑے گی دیکھنا پڑے گا کہ بال اس سے کیا ایفیکٹ لیتا ہے بال کیونکہ میرا خیال ہے کہ فاسٹ بالرز کے اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا ان کے لیے کیونکہ اگر آپ بال کو سونگ نہیں کریں گے بال شائن نہیں کریں گے تو اتنی زیادہ موبیٹس ہی ہوگی اور آپ کو پتہ کنڈیشنز ڈرائی ہوتی ہے تو میرا خیال ہے بالرز کے لیے شائن کرنا بال تو پہلی پرائیوریٹی ہے تو دیکھیں کہ اس کو کس طریقے سے لے گا دیکھیں ہماری واقعی کافی زیادہ جو سوشل میڈیا ہے یا لوگوں میں یہ چیز کافی زیادہ جو ہے وہ اسے ضرور دینا چاہیے کوئی سنکریم اور پراببلی کوئی ایسی چیز جیسے بال شائن کیا جائے کیونکہ بالرز کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ اگر بال شائن نہیں ہوگا تو دیکھیں ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کا کیا ریزلٹ کیا آتا ہے انہیں وہ جو سپریز ہے ان سے فرق پڑے گا دیکھیں گی نہ پڑے گا کہ پریکٹس کرنی پڑے گی دیکھنا پڑے گا کہ بال اس سے کیا ایفیکٹ لیتا ہے بال کیونکہ میرا خیال ہے کہ فاسٹ بالرز کے اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا ان کے لیے کیونکہ اگر آپ بال کو سونگ نہیں کریں گے بال شائن نہیں کریں گے تو اتنی زیادہ موبیٹس ہی ہوگی اور آپ کو پتہ کنڈیشنز ڈرائی ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے بالرز کے لیے شائن کرنا بال تو پہلی پرائیوریٹی ہے تو دیکھیں کہ اس کو کس طریقے سے لے گے دیکھیں ہمارے واقعی کافی زیادہ جو سوشل میڈیا ہے یا لوگوں میں یہ چیز کافی زیادہ جو ہے وہ اسے ضرور دینا چاہیے کوئی سنکریم اور پراببلی کوئی ایسی چیز جیسے بال شائن کیا جائے کیونکہ بالرز کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ بال شائن نہیں ہوگا تو دیکھیں گے ڈیپینڈ کرے گا ان سے فرق پڑے گا دیکھیں گے نہ پڑے گا کہ پریکٹس کرنی پڑے گی دیکھنا پڑے گا کہ بال اس سے کیا ایفیکٹ لیتا ہے بال کیونکہ میرا خیال ہے کہ فاسٹ بالرز کے اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا ان کے لیے کیونکہ اگر آپ بال کو سونگ نہیں کریں گے بال شائن نہیں کریں گے تو اتنی زیادہ موبیٹس ہی ہوگی اور آپ کو پتہ کنڈیشنز ڈرائی ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے بالرز کے لیے شائن کرنا بال تو پہلی پرائیورٹی ہے تو دیکھیں کہ اس کو کس طریقے سے لے گے دیکھیں ہمارے واقعی کافی زیادہ جو سوشل میڈیا ہے یا لوگوں میں یہ چیز کافی زیادہ جو ہے وہ اس چیز کے حامل ہے